آج کا دن عمران خان صاحب کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہے ان کا ایک کیس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا شیخ رشید کا شغل جو ہے وہ ہم مس کریں گے یا لو شیخ رشید صاحب کی یہ ویلیو ہے انہوں نے ایک قسم کا لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ اچھباز گل نے جو کچھ بھی کی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ حسان نیازی جو ہے وہ کتاب پانچہ لگتا ہے باقی سارا گلاندہ پتا ہے کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ لیکن جو فوج کے خلاف جو نعرے بازی کی کہ یہ نا مجھے نہیں پتا اس کے باتے اینج نہیں اینج نہیں فیر اگر ادھر لگانی ہے تو پھر یہاں بھی لگائیں اتنی حمد پیدا کریں لوگوں کو نا اپنے ووٹس کو بے وکوف مت سمجھا کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج کا دن عمران خان صاحب کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہے اور ان کا ایک کیس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ان کے خلاف جو ایک کیس ہوا تھا وہ ختم کر دیا گیا اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ کیس کیوں ختم ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے صحافی اسدلی تور کی زمانت ہو گئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھی ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگ جنہوں نے امریکہ کے اندر آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر احتجاج کیا تھا ان کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تو نیچے یہ بٹن دبانا بھی ہے آپ نے خیر اگر ابھی تک نہیں دبایا سب سے پہلے تو جناب حکومت اور آئی ایم ایف کے حوالے سے ایم ایف کے ساتھ حکومت نے یہ معایدہ کر لیا کہ جناب بجلی قیمتیں ہم بڑھاتے رہیں گے آپ بے فکر ہو جائیں بجلی قیمتیں جو ہیں بڑھتی رہیں گی یکم جولائے سے اس میں مزید اضافے کا امکان ہے اور قیمتوں میں مہانہ سہمائی اور سالانہ ایڈجسمنٹ ہوتی رہے گی تو کمی بیشی کا فیلال جو ہے کہیں دور دور تک کوئی نشان فیلال نہیں ہے حکومت نے ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لئے دینے کی بھی یقین نے ہنی کرائی اور فریقین کے درمیان اگلے ہفتے کے حوائل میں سٹاف لیول موہدے کا امکان ہے حکومت نے آئی ایم ایف کو توانا اس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لئے ایجسمنٹس اور ٹیرف میں بروقت اضافہ کرنے کا بھی یقین دلائے ہے آئی ایم ایف نے سخت مانٹری پالیسی اور مارکٹ بیسٹ ایکسینج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے اور ایم ایف وفد نے معاشی استحقام کے تسلسل کے لئے ضروری اصلاحات جاری رکھنے پر بھی زور دیا ہے اب اگر مارکٹ بیسٹ آپ ایکسینج ریٹ کی پالیسی کے اوپر جائیں گے تو یہ فیلال یہ جو ٹو سیوٹی نائن اور ٹو ایٹی کے اوپر ڈالر فیلال رکا ہوا ہے اس میں ہم ایک جمپ بھی دیکھ سکتے ہیں میں سپیکلیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کی وجہ سے آپ آنے والے ہفتوں کے اندر اگر تو اس کے اوپر واقعی معایدہ ہو گیا تو پھر آپ ڈالر کے اندر جو ایک جمپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب کے ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان ایم بی ایس جنہیں کہتے ہیں انہوں نے وزیراعظم شباشری کو فون کیا اور وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات دی یہ وہی ایم بی ایس ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو وہ والی گھڑی دی تھی وہ جو گھڑی ہے نا جس کو اکثر یہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ کہتے ہیں گھڑی کا تو معاملہ ہے تو وہ جو کروڑوں کی گھڑی ہے یہ وہ والے محمد بن سلمان صاحب ہیں جنہوں نے گھڑی دی تھی تو انہوں نے وزیراعظم کو ٹیلی فون کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کے عوضہ سنبھالنے کے فوراں بعد بھیجے کہ مبارک بات کے پیغام پر سعودی ولی عہد کا جو ہے وہ شباشری صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا اس کے علاوہ کچھ قانونی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں انتزاد دیشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات زلکر نین پر مس کنڈک کا الزام جو ہے وہ آئیت کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے دیشتگردی کے مقدمے میں آمر مسعود مغل کی درخواست زمانت جو ہے وہ منظور کر لی تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ تفتیشی افسر نے تزدیق کی ہے کہ آمر مغل اور ان کے وکلا چھے فروری کو درخواست زمانت پر عدالت میں پیش ہوئے تفتیشی افسر نے درخواست زلکر نین پر مس کنڈک کا الزام لگایا عدالت نے کہا کہ غیر معمولی نویت کا یہ کیس ہونے پر آمر مغل کی زمانت منظور کر رہے ہیں اور آمر مغل کی زمانت کے کیس میں جج کے کنڈک سے متعلق آپزرویشن دینے سے فیلال ہم گریز کر رہے ہیں اس کے علاوہ سپیشل جد سنٹرل ہمائیوں دلاور انہوں نے اسدلی تور کے خلاف اداروں کے خلاف مہم سے متعلق کیس کی سمات کی دوران سمات سپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے اشتیاغ حسین نے کہا کہ اسدلی تور کی زمانت منظور کرنے پر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے بعد میں عدالت نے اسدلی تور کی زمانت پانچ ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کرتے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا دوسری جانب ایف آئی اے نوٹسز کے خلاف درخواست پر اسلام آئی کورٹ کے جانب سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا جس میں عدالت آلیہ نے اسدلی تور کو جاری نوٹسز کے خلاف خلاف قانون قرار دیا عدالت نے فیصلے میں کہا کہ نوٹسز خلاف قانون جاری ہوئے پھر ایف آئی آر درج ہوگی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد متعلقہ فورم سے رجوع کیا جا سکتا ہے اس خود نوٹسز کا اختیار نہیں اس لئے افضلی تور کو رہا کرنے کا حکم نہیں دے سکتے چیف جسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے سات صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا اس میں مزید کہا گیا کہ صرف نوٹسز کو چیلنج کیا گیا تھا اس لئے درخواست آبزویشنز کے ساتھ ہم نپٹا رہے ہیں ڈسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد کی زلعی کچھری میں فواد چودری کو سیول جج ڈاکٹر سہیل تہیم کے رو برو پیش کیا گیا عدالت نے فواد چودری کا جریشل امار مکمل ہونے پر اس میں مزید توسیع کر دی اور کہا کہ آئندہ سماعت پر فواد چودری پر فرد جرم آئیت کی جائے گی فواد چودری صاحب کے وکیل کے سر امام صاحب نے کہا کہ اس کیس میں فرد جرم آئیت نہیں ہو سکتی اس کیس میں پاکستان پینل کورٹ کی کوئی دفعات نہیں لگ سکتی اس کیس میں فواد چودری کو بری کریں جج صاحب نے کہا کہ آپ درخواست دائر کر دیں پھر دلائل بھی دے دیں اس پر فواد چودری کی جانب سے بریت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی عدالت نے آئندہ سماعت پر بریت کی درخواست پر دلائل طرف کر لیے اور کیس کی سماعت جو ہے وہ تیس مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی واضح رہے کہ فواد چودری پر شہری سے پچاس لاکھ روپے لینے کے الزام کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درجوا ہوئے جس کے اندر جو ہے وہ اس وقت زیرہ راست ہیں حکومت نے سعودی عرب کے سفیر سے کال پر بات کرنے کا خود کہہ کر انتظام کیا یورپی یونین کے کسی ملک میں مبارک بات نہیں دی وزیراعظم شباہ شریف کو اپنی تیس فیصد کابینہ کا معلوم نہیں موجودہ حکومت کو ہٹانے میں خیبر پکتنخواہ کا کردار اہم ہوگا آصف علی زرداری کو خیبر پکتنخواہ سے ایک ووٹ نہیں ملا مولانا فضل امان نے لونگ ماج کا فیصلہ کر لیا تو حکومت چلی جائے گی مولانا فضل امان نے فیصلہ کر لیا تو پورا خیبر پکتنخواہ حکومت کے خلاف ہو جائے گا خیبر پکتنخواہ کا سیاسی کردار بہت اہم ہے پاکستان بنانے میں اس کا ایک اہم کردار ہے تو فواج جوئی صاحب سمجھتے ہیں جناب مئی سے آگے حکومت جو ہے وہ نہیں چلے گی اس کے علاوہ جناب لاہور کی انصداد دشتگدی عدالت نے تھانہ شادمان جلاو گھراو سمیت نو مئی کے پانچ مقدمات میں اسد عمر کی زمانت میں بیس اپریل تک کی جو ہے وہ توسیع کر دی ہے اسد عمر جو ہے عبوری زمانت کی منات ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے اسد عمر کی عبوری زمانت میں بیس اپریل تک توسیع کا حکم دیا اور آئندہ سماعت پر وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ جو ایک حتق عزت کا بیسکلی کیس تھا جو سابق چیف جسس اعتقار چودری صاحب کی جانب سے بیس عرب روپے کا یہ کیس تھا جو دائر کیا گیا تھا اس کو نئی مہدر پنچوتا صاحب جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے وہ اس کو جو ہے وہ اس میں کانسل تھے وہ انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا کہ ہم نے یہ کیس جو ہے اب ہم نے خارج کروا دیا ہے سابق چیف جسس نے دوزہ چودہ میں یہ کیس دائر کیا تھا جس میں دو مہینے پہلے ہم نے وقالت نامہ دیا اور پھر بھرپور دلائل کے بعد کیس جو ہے وہ خارج کروا دیا ہے اس میں اللہ تعالی کی مدد ماباپ اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ ساتھ ہماری پوری ٹیم کی محنت اور کوشش شامل ہیں جس میں میرے ساتھ بڑے بھائی انتظار حسین پنچوتا علی جاز بٹر بیرسر نوید ملک اسفند یار نوید ملک اسدللہ اور ہمارے کلک عثمان کی بھی محنت شامل ہے اچھا میں اس کے اوپر میں تھوڑی سی میں نے ڈگنگ کی تو بیسکلی معاملہ یہ تھا کہ دوزار چودہ میں افتخار چودی صاحب کے اوپر جب آ الزامات لگایا جا رہے تھے عمران خان صاحب کی جانب سے جناب دوزار تیرہ کے جو الیکشنز تھے اس میں افتخار چودی صاحب نے موبینہ طور پہ اس کو فکس کیا تھا اس میں دھاندلی کی تھی تو عمران خان صاحب کے جانب سے یہ الزامات لگائے گئے تھے اس کے بعد افتخار چودی صاحب نے جو ہے ان کے خلافی حد کا عزت کا جو ہے وہ کیس کیا یہ بیسکلی یہ کیس جو ہے ایک ٹیکنکالٹی کے اوپر ختم ہوا ہے اور وہ ٹیکنکالٹی یہ ہے یا اس میں ججز جو جج ہیں انہوں نے اس فیصلے میں لکھا بھی کہ جب یہ کام ہوا ہوتا ہے تو آپ نے چھے مہینے کے اندر جو ہے وہ کیس فائل کرنا ہوتا ہے لیکن یہ کیس جو ہے یہ چھے مہینے کا ٹائم پیریٹ گزر چکا تھا ٹائم بار ہو چکا تھا اس کے بعد جو ہے وہ فائل ہوا ہے تو دوزار چودہ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ کب ہو رہا ہے جا کے دوزار چوبیس میں دس سال کے بعد جا کے جو ہے اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے اگر اتنی ہی ایک ٹیکنیکالٹی تھی میں صرف آپ کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انتظام ہے یہاں پہ پاکستان میں کہ اگر اتنی ہی ٹیکنیکالٹی تھی تو ہی ٹیکنیکالٹی دوزار چودہ میں جو ہے وہ اڑائی جا سکتی تھی کہ جناب یہ ٹائم بار ہو چکا ہے جس جگہ کی آپ بات کریں اس کا چھ مہینے سے اوپر ہو چکا ہے یہ ادھر ہی ختم ہو سکتا ہے لیکن آپ ہمارا نظام دیکھیں کہ اس نظام کو اس نظام کے اندر یہ کیس ختم ہونے میں جو ہے وہ دس سال لگ گئے اور عمران خان صاحب میں تو وہ تو اور کیسز بھگت رہے ہیں اور جس کی ویسے وہ اندر ہیں لیکن اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو دس سال اگلے کو لگ جائیں گے اس سے جان چھڑانے میں یہ معاملہ ہے خیر اس کے علاوہ جناب راول پنڈی کے اڈیالا جیل کے اطراف سیکیورٹی جو ہے وہ مزید سک کر دی گئی ہے جبکہ فرضی مشک میں ہی ملتوی کر دی گئی ہے اڈیالا جیل کے باہر خاردار تاروں کی تنصیب جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور اضافی نفری تائنات کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر سینٹر جیل اڈیالا میں فرضی مشک ملتوی کر دی گئی فرضی مشک جو ہے وہ ہنگامی صورتحال سے ڈریل جیسے کہتے ہیں ایک ڈریلز جو ہوتی ہیں نا اکسس سکول زبارہ کے اندر بھی ہوتی ہیں کہ اگر آگ لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو ڈریلز منعقد کی جاتی ہیں تو یہ بسکلی اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو ڈریل آہ سکیجول تھی وہ بھی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی آہ اس کا بسکلی پیشاورانہ مہارت اور تیاریوں کا جائزہ لینے کے لئے جو ہے وہ یہ ڈریل کی جاری تھی اس ڈریل میں جیل عملے پولیس سمیت دیگر اداروں کے اہلکاروں نے بھی حصہ لینا تھا دوسری جانب جیل سے متصل اڈیالا روڈ پر ناکے قائم کر دیے گئے ہیں اور جیل کے مرکزی دروازے پر ملاقاتوں پر پابندی کے بینرز جو ہیں وہ آویزہ کر دیے گئے ہیں جیل سے متصل سڑک پر خاردار تاروں کی فینسنگ کا کام بھی تیز کر دیا گیا ہے جبکہ جیل کے باہر غیر متعلقہ افراد اور گاڑیوں کو رکنے کی اجازت نہیں رکنے کی اجازت نہیں ہے جیل اکام کے مطابق میڈیا کی سیٹلائٹ گاڑیوں کو جیل سے دو کلومیٹر کے فاسٹے پر کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی ہے دو کلومیٹر یعنی کہ اگر دو کلومیٹر دور کھڑی کی تو وہ تار کہاں سے آئے گی جیل تک چلیں خیر ویسے جیسے بڑا کو وہ میڈیا کو صحیح طرح لاؤ کرتے ہیں اندر جانے کے لئے اس کے علاوہ جناب وزیر اللہ خیبر پختونخواہ علی امین گھنڈاپور نے عمران خان سے اڈیالا جیل میں ملاقات کرنے کے لئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب درخواہ دائر کر دی ہے علی امین گھنڈاپور نے سپیشل ایٹرنی ہدایت اللہ کے ذریعے درخواہ دائر کی جس میں وزارت داخلہ کمیشنر اڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد اور سپرٹینڈر اڈیالا جیل کو فریق بنایا گیا درخواہ میں کہا گیا کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات درخواہ کزار کا بنیادی حق ہے عمران خان سے سیاسی اور قانونی امور پر مشاورت کے ملاقات کی اجازت دی جائے عمران خان سے مشاورتی ملاقات میں رازداری کو یقینی بنانے کا حکم دیا جائے میرا یہ پرسنل اس کے اوپر ایک ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ آہ بینگ چیف منسٹر خیبر پختونخواہ بالکل ان کو جو ہے وہ آہ الاو کرنا چاہیے کہ وہ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اس سے پہلے بھی میرا خیال میں انہیں روک کے جو ہے وہ یہ غلطی کی گئی آہ ان کا آہ ان کے پاس جو ہے وہ پورا یہ رائٹ ہے کہ وہ جا کے عمران خان صاحب سے ملیں اور آہ یہ ملاقات ضرور ہونی چاہیے اس کے علاوہ بیرسٹر گوھر علی خان جو چیئرمن ہے پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے آہ گفتگو کی میڈیا سے انہوں نے کہا مقصود تشستوں کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے امید ہے سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی کسی بھی سیاسی پارٹی کو جی تی وی سیٹوں سے زیادہ ریزرف سیٹیں نہیں مل سکتی ہیں الیکشن کمیشن نے ہماری خواتین کی ریزرف سیٹوں کا شیڈیول تبدیل کر دیا تھا اسی سیٹیں نہ ملنا بہت بڑا ایشو ہے امید ہے سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی دسمبر میں ہم نے مقصود نشستوں سے متعلق فیرست آہ آر او کے پاس جمع کرائی تھی ہم نے حالات کی مناسبت سے سنی تحاد کانسل کو جوائن کیا تھا ہم نے حالات ہم نے ایک سنجیدہ فیصلہ کیا تھا اب بھی اس پر قائم ہیں سپریم کورٹ سے درخواد سے ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ کریں امید کرتے ہیں کہ ادریہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا آئی ایم ایف کو جو خط لکھا اس میں کہیں نہیں لکھا کہ پاکستان کو قرض نہ دیں ہم نے آئی ایم ایف خط میں صاف اور شفاف الیکشن کی تحقیقات کی یقین نہیں کرائی تھی اب آگے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی بیلڈنگ کے باہر جو مظاہرہ تھا وہ ہم نے ترتیب نہیں دیا ابھی یہ آئی ایم ایف کی جو آہ کی جو بیلڈنگ ہے امریکہ میں اس کے باہر جو ہے وہ شباز گل صاحب اور باقی جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ مظاہرہ کر رہے تھے تو پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن نے کہا کہ جناب یہ ہم نے نہیں کروایا بدہ انہوں نے ایک قسم کا لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ شباز گل نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا اگر ایم ایف کی امارت کے سامنے اتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے تو ایک منٹ اچھے اوورسیز ہو گئے انہوں بدہ یہ پی ٹی آ کے سپورٹرز نہیں تھے ہمارا وہ وجہ کیا تھی میں نے اس وقت بھی یہ ہائلٹ کیا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کی اگینس بھی وہاں پہ بہت ادھر باہر بیٹھ کے شباز گل جو ہے وہ یہ اس قسم کے مظاہرے کرواتا ہے ادھر بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں نہیں 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 ہمارے لئے تو فوج بڑی ضروری ہے ہمارا فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے نا زبانیں بند رہتی ہیں وہاں پہ جا کے امریکہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف جو ہے ہر قسم کے پوسٹرز بھی لگ رہے ہیں اور سب کچھ اسی لئے بیرسٹر گوھر صاحب جب یہاں پہ سوال کیا گیا کہ جناب یہ کیا تھا وہ کہتے ہیں نہیں ساڑے تھے نہیں گئے تو شباز گل میں یہ تھا اڑا نہیں گیا یہ یہ بالکل وہی فارملہ ہے جو یہ لوگ نو مہی کے لئے بھی کرتے ہیں نو مہی نو مہی نو مہی سازش تھی نو مہی جو ہے وہ سازش کروائی گئی ہے اسی نہیں کتا اور وہ حسان نیازی جو ہے وہ کتاب پانچہ لگ دا ہے ہاں وہ آہ کیا تعلق ہے اس کا عمران خان صاحب سے اس کے ہاتھ میں پتلون جو ہے کسی نے اڑا کے پکڑائی تھی کسی آہ مطلب وہ کوئی ڈرون لے کر آیا تھا اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی انہوں نے مت کیا گئے رہے ہیں اس طرح مت کیا گئے یا تو اون کریں یا ٹوٹلی ڈس اون کر دیں شباز گل آپ کی پارٹی کا ایک رینما ہے وہ آپ کی میٹنگز کے اندر شرکت کرتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے بلبوتے کے اوپر اپنے وی لاغ کھڑکا رہا ہے ویسے تو آج کل کام دھندہ اور کوئی نہیں ہے نا تو یہی کام کر رہا ہے تو وہ آپ ہی کا نام استعمال کرتا ہے اس سے پہلے بھی آپ یہ کر چکے ہیں اس سے پہلے عادل راجہ اور وہ جو میدی صاحب تھے ان کو بھی آپ لوگوں نے ہیرو بنایا تھا ان کو بار بار اپنی سپیسز میں لیتے تھے سارے لانڈے لپاڑے جو ہے ان کے پیچھے نوا ہیرو مل گیا جی سانوں نوا ہیرو مل گیا تو اب جا کے جو ہے وہ اس سے کپڑے جھاڑ رہے ہیں کہ نہیں 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 ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جناب وہ شیر افضل مروت کہتے ہیں یہ تو جناب ملک دشمن ہے غدار ہیں سب کچھ ہیں تو شباز گل کے حوالے سے بھی آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ اس مظاہرے میں شریک تھا اور اس نے سارا کچھ وہاں پہ بیٹھ کے ارگنائز کیا ہوا تھا he was part and parcel of the whole thing تو اس لئے یا تو accept کریں کہ یہ آپ نے کیا یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں وہ تو overseas پاکستانی تھے ہمارا تو ان کو کوئی تعلق نہیں وہ overseas پاکستانی آپ کے والے overseas پاکستانی تھے تو یا تو اون کریں کہ ہاں جی ہم نہیں کروایا ہے تو یا تو پھر شباز گل کو بھی ڈس اون کریں دونوں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا پڑے گا آپ کو خیر اس کے بعد انہیں نے کہا جی سینٹ ادخابات کے امیدواروں سے متعلق امران خان سے بات ہوئی ہے ہم نے مسئلہ فلسطین میں کسی اور مسئلے کو نہیں شامل کیا کل شور شرابے میں قراردار جو ہے وہ پاس کی گئی اس کے علاوہ امران خان صاحب سے بھی صحافیوں گے گفتگو ہوئی اب یہاں پہ کہانی کچھ اور ہے موجودہ چیرمن اور بانی چیرمن دونوں کے ڈیفرنٹ پوزیشنز ہیں اس کے اوپر اس معاملے ان سے ایک تو سوال ہوا کہ جی شیخ رشید صاحب جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گئے اس پر کیا کہیں گے فیصے شیخ رشید صاحب پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے ان کی اپنی پارٹی ہے وہ پارٹی وہ پیٹے آگے تو ساتھ نہیں تھے نا تو انہیں نے کہا امران خان صاحب نے کہا جی شیخ رشید کا شغل جو ہے وہ ہم مس کریں گے یا لو شیخ رشید صاحب کی یہ ویلیو ہے کہ ان کے شغل کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ افیلیشن ہوئی تھے کہ شغل بڑا حالہ لگاتے ہیں انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے جو احتجاج ہوا وہ درست تھا فوج مقالب نعرے بازی کا مجھے علم نہیں ہے باقی سارا پتا ہے باقی سارا گلاندہ پتا ہے کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ لیکن جو فوج کے خلاف جو نعرے بازی کی کہ یہ نا مجھے نہیں پتا اس کے بارے شباز گل کو فون کر کے پوچھ لیں یہ آپ کے جو بندے گئے ہوئے تھے اندر جو سارے وکیل وغیرہ گئے ہوئے تھے شباز گل سے پوچھ لیں جا گے کہ وہ کیا کر رہا تھا وہاں پہ یا اس نے کیا کام وہاں پہ سر انجام دیا ہے تو یہ باریک کاروائی مت ڈالا کر رہے ہیں لوگوں کو نا اپنے ووٹرز کو بے وکوف مت سمجھا کر رہے ہیں میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں take a position whatever it is you want to go against the army you want to go against the army chief take a position بھاگتے ہیں کس بات سے ہیں اور یہ نہیں ہوگا کہ imported imported اتجاج اور ہے تو لوکل اتجاج اور ہے انج نہیں انج نہیں پھر اتجاج کرنا تو ایک جیسا کرے جڑا نارا اتھے مار دے ہو ہی اتھے مارو یا پھر جڑا اتھے مار دے ہو ہی اتھے مارو ایس طرح نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ جو ہے وہ بریستر گوھر اور شیرد مروت اور یہ سارے کہتے ہیں نہیں نہیں فوج تو ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور فوج تو ہمارا سب کچھ ہے ادھر جا کے بیٹھ کے آرمی chief کی تصویری لگا کے آپ لوگ اتجاج کر رہے ہیں اگر ادھر لگانی ہے تو پھر یہاں بھی لگائیں اتنی حمد پیدا کریں اور اگر یہاں نہیں لگا سکتے پھر وہاں بھی نہ لگائیں یہ کیا بات ہوئی کہ دوسرے ملک میں جا کے اپنے آرمی chief کے بارے میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں دونوں جگہوں پہ ایک position لے نا ایک position لے اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں جی علی امین گھنڈاپور کو شباز شریف کے ساتھ تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی چلو علی امین گھنڈاپور بھی فارق بھائی اس نے غلط کیا مجھے خدشہ ہے وفاقی حکومت اچھا بائی دوئے علی امین گھنڈاپور یہاں پہ ویسے تو مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ میں علی امین گھنڈاپور کے حق میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن علی امین گھنڈاپور نے خود تصویر نہیں کی چوائی آپ بسکلی جب بھی کوئی وزیٹر جاتا ہے پرائم منسٹر سے ملاقات کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو وہ صحافی ہو وہ ڈپلوماتز ہوں وہ فارن ڈیگنٹریز ہوں وہ لوکل پولٹیشنز ہوں آرمی چیف ہوں کوئی بھی ہو تو وہاں پہ پر پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک افیشل کیمرا پرسن ہوتا ہے فوٹوگرپر ہوتا ہے جو آکے تصویر کھینچتا ہے تو اگر ایک وزیرالہ خیبر پختونخواہ جا رہا ہے شباز شریف صاحب سے تو وہ علی امین گھنڈپور کو کیا جانے ہیں خبردار تصویر میں کھینچنا وہ یہ کہے گا وہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے وہ یہ کہے گا اور آف آل دو پیپل عمران خان صاحب جو خود ایک پرائم منسٹر رہ چکے ان کو پتا ہے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ ایک سکیجل ہوتا ہے یہ ایک روٹین میٹر ہے یہ ہوتا ہے اس طرح اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے خچا ہے وفاقی حکومت خیبر پختونخواہ کا فنڈ جاری نہیں کرے گی تین کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے ہیں تین کروڑ سترہ جماعتوں کو ملے ہیں پاکستان میں ہونے والے انتخابات کا فوری طور پر آڈٹ کروایا جائے برف تب پگلے گی جب الیکشن کو آڈٹ کروایا جائے گا ایسی صورتحال ہے کہ سارا گھر لوٹ لیا جائے اور کہا جائے کہ بھول جاؤ اور آگے چلو چوری ہوئی نہیں تو کیس کیسے چل رہا ہے پیسہ سپریم کورٹ سے حکومت کے پاس چلا گیا ایک سو نوے میلن پاؤنڈ کی ریفرنس میں بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سو نوے میلن پاؤنڈ کیس تب چلایا جا رہا ہے کہ مجھے اگر زمانت ملے تو اس میں پھسا لیا جائے یوس آف رضا گلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا آج تک کیس نہیں چل سکا آج الیکٹرونک بوٹنگ مشین ہوتی تو دھاندلی کا معاملہ ایک گھنٹے میں حل ہو جاتا ویسے یہ بھی آپ کی بھول ہے کہ اگر ٹھپے لگ سکتے ہیں اگر فارم فوری فائیو چینج ہو سکتے ہیں تو پھر ای وی ایم کے ساتھ بھی کچھ ہو اور ای وی ایم کے اندر کچھ ہو گیا نا اور پھڑے ابھی نہیں جانا یہاں پہ تو ابھی پھر بھی ابھی میں نے پچھلے سنڈے کو کیا تھا بائی دوئے یہ بھی میں انانس کر دوں کہ سنڈے کو جو ہے وہ دوسرا ہلکہ بھی اب کھلنے لگا ہم تو کھول رہے ہیں ہلکے لیکن ای وی ایم کے اندر کوئی ہاتھ چل گیا نا تو وہ ایک عجیب نوار رولہ ہے بائی دوئے انڈیا کے اندر بھی ای وی ایم کے اوپر بہت رولہ پڑا ہوا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں ادھر بھارت کے اندر بھی الیکشن ہونے والے ہیں تو وہاں بھی ای وی ایم کا معاملہ جو ہے کہا گیا عوامی مینڈٹ کا انہوں نے نہیں سوچا ووٹ کو چوری کیا گیا پہلے پلاننگ سے ہمارا انتخابی نشان واپس لیا گیا پھر مقصوص نشستیں شین لی گئی مینڈٹ چوری کر کے دشمنی اور غداری کی گئی اس پر آرٹکل چھے لگتا ہے حکومت کا موجودہ سیٹ اپ کسی صورت نہیں چل سکتا معیشت بہتر ہوتی تو شاید یہ سیٹ اپ چل جاتا پی ٹی آ کے بارے میں پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ برے حالات چھوڑ کر گئی بیس ارب ڈالر کا خسارہ دوزار اٹھارہ میں یہ چھوڑ کر گئے تھے ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا ہم آئے میں اپ کے پاس نہ جاتے تو کیا کرتے ہماری جی تی وی نشستیں چوری کر کے دوسروں کو دنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے علاوہ there is nothing important کہ میں اس کو شیئر کروں اس کے علاوہ ہاں ایک انہوں نے کہا کہ پانچ سال سے یہ سنتے کان پک گئے کہ ووٹ کو عزت دو شریفوں نے ووٹ کو عزت دینے کے بجائے بوٹ کو عزت دے دی یہ بوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے آپ کتنا چلے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا جیسے ہی بوٹ ہٹا تو آپ دھڑم کر کے کس طرح نیچے گرے پورے پاکستان نے دیکھا لیکن فرق یہ ہے کہ آپ نے اس بوٹ کا نام لینے کے بجائے میر جعفر میر صادق کا الزام لگایا اور آپ نے سارا ملبا جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ڈال دیا فرق صرف اس بات کا ہے اچھا جیس کے علاوہ فیصل وڑا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی میں امین وفاقی وزیر اور سینیٹر رہا ہوں سینیٹرشپ کے لئے کاغذات جمع کرائے ہیں ہار جی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے علی امین گھنڈاپور اپنی مدت پوری نہیں کر پائیں گے رمضان کے بعد ان کے لئے پریشانیاں شروع ہوں گی نو مئی کے واقعات کے حوالے سے آئینی ترمیم یا آرمی آکٹ میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ ہوگی نو مئی کے واقعات میں ملاوث کسی بھی شخص کو ریایت جو ہے وہ نہیں ملے گی اس کے علاوہ محسن نکوی صاحب سابق وزیرالہ پنجاب ساری سابق نگران وزیرالہ پنجاب اور پی سی بی چیئرمن انہوں نے بھی جناب سینیٹرشپ کے لئے اپنے کاغذاتیں نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروا دی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ جنہوں نے جمع کروائے ہیں جنرل سیٹس پہ ان میں مراد سعید فیصل جعوید خان مرزا افریدی ارفان سلیم خورم زیشان پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اوفیشلی اس کو اناؤنس کیا گیا ٹیکنوکراتز پہ آزم سواتی ارشاد حسین خواتین کے نشستوں پہ آئیشہ بانو ربینہ ناز پنجاب سے جنرل سیٹ پہ حامد خان زلفی بخاری ٹیکنوکراتز کی سیٹ پہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور خواتین کے نشست پہ سنم جعوید وہی سنم جعوید جو مریم نواز کے اگینس الیکشن لڑنی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے ویڈراؤ کر لیا تھا ویڈراؤ نہیں کیا تھا اس کو پرسون نہیں کیا تھا تو ان کو بھی جو ہے وہ اب سینٹ کا یہ ٹکٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے خیر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ